جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے وہ تین دن میں گائب ہو جاتے ہیں دوستو آج میں جس مووی کو ایکسپلین کرنے والا ہوں اس مووی کا نام ہے سکار یہ مووی دو جار سات میں ریلیز ہوئی تھی اور یہ ایک بہت سلیشر مووی ہے اس مووی کے اینم میں کچھ ایسا ہوتا ہے جس کے بارے میں آپ نے بلکل نہیں سوچا ہوگا تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا اس مووی کی شروعات میں ہم جان بورز نام کی ایک لڑکی کو جوگنگ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جوگنگ کرتے ہوئے اسے اپنے پاسٹ کی کچھ ہوریفک چیزیں یاد آ رہی تھی جہاں پر ایک لڑکی کو کوئی کلر کاٹ رہا تھا یا پھر اسے ٹورچر کر رہا تھا اور ساتھ میں جان یہ ساری چیزیں دیکھ رہی تھی کیونکہ اسے بھی وہاں پر باندھ کے رکھا گیا تھا اس کلر کا دیا ہوا اسکار ابھی بھی اس کے چہرے پر تھا اور یہی اسکار جان کو اس خوفناک دین کی یاد دلاتی تھی پھر ہمیں کچھ نیوز پیپر کی کٹنگز دکھائی جا رہی تھی جہاں پر کسی گمنام کلر کے بارے میں لکھا تھا جو کی لوگوں کو ٹورچر کر کے ان کا مردر کر دیا گرتا تھا اور جان اکلوتی ایسی لڑکی تھی جو کی اس کلر سے بچ کے زندہ واپس آئی تھی دوسری طرف جان اپنے بھائی جیف کو کال کرتی ہے اس کا بھائی ایک پولیس آفیسر تھا اور اس کا بھائی اس سے کہتا ہے کہ اولمپیا تمہیں کال کرے گا اور دونوں کچھ باتیں کر کے فون کو کارڈ دیتے ہیں تب ہی ایک کار کو ٹراویک سگنل توڑتا دیکھ جیف اس گاڑی کا پیچھا کرتا ہے اور اس گاڑی میں سینٹرا اور اولمپیا نام کی دو لڑکیا تھیں جیف ان دونوں لڑکیوں کو پیچانتا تھا اور اسی لئے وہ ان کی گاڑی پر کوئی فائن نہیں لگاتا ہے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اولمپیا جیف کی ہی بیٹی ہے جیف اولمپیا کو گھر جانے کا بولتا ہے کیونکہ جون یعنی کی اس کی آنٹی ان کے گھر آنے والی تھی جون بہت سالوں کے بعد میں اپنے ہوم ٹاؤن آئی ہوئی تھی اور وہ اپنے ہوم ٹاؤن آنے کے بعد میں سوزین کی قبر پر فول چڑھانے کے لے جاتی ہے جس سے کہ اسے کچھ سالوں کی باتیں بھی یاد آتی ہیں وہ اور سوزین ایک رات کو ایک قبرستان میں اسموک اور ڈرنگ کر کے باتیں کر رہے تھے تب جون اور سوزین دونوں ٹینیجر تھے ان کو وہاں پر ایک گھر دیکھتا ہے پھر جون سوزین کو اس گھر پر لے جانے کے لئے ضد کرتی ہے سوزین پہلے تھوڑا منا کرتی ہے لیکن بعد میں وہ بھی اس گھر کے طرف جانے لگتی ہے یہ گھر کسی بیشپ نام کے ایک آدمی تھا اور وہ دونوں گھر کے اندر ہی جا رہی تھی کہ تب بھی وہاں پر بیشپ آ جاتا ہے اور ان کو اندر آنے کے لئے انوائٹ کرتا ہے وہ دونوں بینہ سوچے سمجھیں گھر کے اندر چلے جاتی ہے جون کو چوٹ آئی ہوئی تھی تو بیشپ ان چوٹوں پر برف لگاتا ہے پھر بیشپ انہیں چائے پلا کر ان سے کچھ باتیں کرنا لگتا ہے وہ ان سے ان کے گھر اور ان کے بوائی فرین کے بارے میں بھی پوچھتا ہے بیشپ پھر سوزین کو کسی کام کے لئے مدد کرنے کے لئے کسی روم میں لے جاتا ہے سوزین بھی اس کے ساتھ میں اکیلی ہی روم میں چلے جاتی ہے سین یہی پر کٹ ہوتا ہے اور کہانی پھر سے پریزن ٹائم میں آتی ہے جہاں پر جون کو یہ سب باتیں یاد آ رہی تھی اس قبرستان میں ایک کام کرنے والا آدمی تھا جسے دیکھ کر جون جلدی سے وہاں سے چلے جاتی ہے یہ کہانی پھر ہمیں جیف کے گھر کی طرف دکھائی جاتی ہے جہاں پر جون بھی آئی ہوئی تھی اس نے اپنے گھر اتنے سالوں کے بعد میں کھانا کھاتے ہوئے جون جیف اور اولمپیا ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگتے ہیں پھر تبھی اولمپیا کے فون میں سینٹرا کا میسے جاتا ہے جو کی اسے ایک پارٹی کے لئے بلا رہی تھی رات کو اولمپیا اور سینٹرا پارٹی کے لئے جاتے ہیں اور یہ پارٹی ایک ہائی سکول کی لاسٹیئر کی پارٹی تھی اسی لئے ہاں پر سبھی لوگ بہت زیادہ مستی کر رہے تھے تبھی اولمپیا پول نام کے ایک لڑکے کے ساتھ میں باتیں کرنے کے لئے چلی جاتی ہے اولمپیا اور پول ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے پھر پول اولمپیا کو اسموک کروانے کے لئے تھوڑا دور لے جاتا ہے اس پارٹی میں دونوں اسموک کرنے لگتے ہیں وہاں پر ان کے باقی کے دوست بھی آ جاتے ہیں اور ان کے دو کپل فرینڈ بیچ کی طرف جاتے ہیں ادھر گھر پہ ہم جیف اور جون کو دیکھتے ہیں جو کی باتیں کر رہے تھے جیف کی پتنی مر چکی تھی لیکن جیف نے ابھی بھی اپنی پتنی کی ساری چیزوں کو بہت اچھے سا سمبال کر رکھا ہوا تھا جیف اپنی بہن کو دیکھا کر بہت خوش تھا اور پھر جیف جون کو گھر پر چھوڑ کر اپنی ڈوٹی کے لئے نکل جاتا ہے جون کو پھر سے وہی ساری باتیں وہی ٹورچر یاد آ رہے تھے ہم پھر سے فلیش بیک کو دیکھتے ہیں جہاں پر سوزین کے بیشپ کے ساتھ ایک الگ روم جانے کے بعد میں جون وہاں کی چیزوں کو دیکھنے لگتی ہے تب ہی وہاں پر بیشپ آ جاتا ہے وہ جون کے پیر میں پٹیا کرتے کرتے اس سے کہتا ہے کہ تمہاری فرین دوسر روم میں انٹیک سامان کو دیکھ رہی ہے بیشپ اور جون پھر سے باتیں کرنے لگتے ہیں پھر باتیں کرتے کرتے ہیں وہ اور جون ایک دوسرے کو کس کرنے ہی والے تھے کہ تب ہی بیشپ کس نہیں کرتا بیشپ اچانک سے کلورفارم لے کر جون کو بھیوش کر دیتا ہے کہانی پھر سے پریزن ٹائم میں آتی ہے جہاں پر ہاورڈ اور اپریل نام کے وہی دونوں کپل جنگل میں انٹیمیٹ ہونے کے لئے جاتے ہیں لیکن انٹیمیٹ ہونے سے پہلے ہاورڈ پانی میں نہانے جاتا ہے اور اس کی گل فرین اپریل اپنے کپلے اتار کر اسے اپنے پاس بلانے لگتی ہے پھر ہاورڈ اسے اپنے کپلے پہنے کو کہتا ہے ہاورڈ کو اپریل انٹیمیٹ ہونے کے لئے بلا رہی تھی کیونکہ اسے اپنے ہائی سکول کے پہلے اپنی ورجنیٹی لوس کرنی تھی ہاورڈ ابھی بھی پانی سے باہر نہیں آتا اور اسی لئے وہ غصے میں وہاں سے چلی جاتی ہے ہاورڈ اپریل کو بلاتا ہے لیکن اس کا کوئی جواب نہیں آتا وہ اپریل کو بلانے کے لئے اس کار کے پاس میں جاتا ہے لیکن وہ کار میں بھی نہیں تھی اب پھر اگلے صوبے ہم ایک فیشنگ کمپیٹیشن کو دیکھتے ہیں جہاں پر وہ سارے ہائی سکول کے سٹوڈنٹس آئے ہوئے تھے وہاں پر اولمپیا پول اور سینٹرہ بھی آئی ہوئی تھی لیکن وہاں پر انہیں اپریل اور ہاورڈ دونوں نہیں دکھائی دے رہے تھے وہ لوگ باتیں کر رہی تھے کہ تب ہی وہاں جیف اور جون بھی آ جاتے ہیں کمپیٹیشن کو دیکھنے کے لئے پول انہیں اپنے ڈیٹ سے ہی ملواتا ہے جو کی ایک آفیسر تھے اور پھر تبھی پرنسیپل کمپیٹیشن کا وینر اناؤنس کرتی ہے وہ سبھی کافی زیادہ خوش تھے اور اس کے بعد میں سبھی ہائی سکول کے بچے لیک کے اندر اتر جاتے ہیں وہ سبھی لیک کے اندر مستی کر رہے تھے اور تبھی اچانک سے پول سے ایک ڈیٹ بوڈی ٹکرا جاتی ہے اور اس کی بوڈی پر ہر جگہ کٹے ہوئے نشان لگے ہوئے تھے اور تو اور اپریل کی بوڈی پر کوئی بھی کپڑا نہیں تھا مطلب کہ اس کی پوری بوڈی ہی نیکڈ تھی اب اس لاش کو دیکھ کر جون کو پھر سے فلیچ بیک کی باتیں یاد آنے لگتی ہے جہاں پر جون کو وہ کلر بیشپل نے ایک بیٹ پر بانت کر رکھا ہوا تھا اور اس روم میں ہر جگہ سرجری کا سامان بھی رکھا ہوا تھا پاسی میں سوزین بھی خونسل اتپت پڑھی ہوئی تھی جو کی درد میں بہت زیادہ تڑپ رہی تھی وہاں پر بیشپ پھر ایک لاش کو لے کر آتا ہے اور وہ اس لاش کے اندر ویکیوم کلینر ڈال کے اس لاش کے اندر کا سارا ماس کھیچ رہا تھا اور یہ سب جون اور سوزین دیکھ رہی تھی وہ دونوں یہ دیکھ کر بہت زیادہ در گئی تھی اور وہ یہ سوچ رہتی کہ اب ان کے ساتھ میں کیا ہوگا بیشپ جون کے پاس آ کر جون کے فیس پر ایک کٹ مارتا ہے جس سے کہ جون دردہ سے بہت زیادہ چلاتی ہے سین یہے پر کٹ ہوتا ہے اور کہانی پھر سے پریزنٹ ٹائم میں آ جاتی ہے جہاں پر جون اور جیف گھر میں اپریل کے مڈر کے بارے میں باتیں کر رہے تھے اپریل کے بوائی فرنڈ ہاورڈ بھی میسنگ تھا اور فورنسک رپورٹ ابھی بھی نہیں آئی تھی جون کے مطابق تو یہ ایک مڈر ہی تھا اور اولمپیا اپنے فرنڈ سے ملنے کا بول کے جون اور جیف کو بائے بول کر وہاں سے چلی جاتی ہے اولمپیا پھر پول کے گھر جاتی ہے اور پول اور اولمپیا اپریل کے مڈر کے بارے میں باتیں کر رہے تھے اولمپیا پہلی بار پول کے گھر آئی تھی تو وہ اسی لئے پول کے روم پر دیکھ رہی تھی اولمپیا کو وہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ پول کی موم بھی مر چکی تھی اور باتیں کرتے کرتے دونوں ایک دوسروں کے بہت زیادہ کلوس آ جاتے ہیں دونوں میں پھر کس ہوتی ہے دیرے دیرے پھر پول اولمپیا کے کپل اتارنے والا تھا لیکن وہ ایسا کرنے سے منع کر دیتی ہے اس کی باڈی پر اسکارس یعنی کی نشانتیں اور اسی لئے وہ کمفرٹیبل نہیں تھی پول بھی اسے پھر اپنی باڈی کے اسکار کے بارے میں بتانے لگتا ہے اولمپیا پول کو باتھروم جانے کو بولتی ہے اور پول اسے وہاں جانے کا راستہ بتا دیتا ہے اولمپیا جب باتھروم جاتی ہے تو وہاں پر پول کے فادر تھے جسے دیکھ کر اولمپیا ڈر جاتی ہے اور واپس پول کے پاس آ جاتی ہے آنے کے بعد میں وہ اسے بائے بولتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے گھر آنے کے بعد میں اولمپیا سینڈرہ کو کال کرتی ہے سینڈرہ کے گھر میں اس کے پیرنٹس نہیں تھے تو اس نے اپنے بائی فرینڈ برینڈ کو اپنا گھر پر بولا لیا تھا دونوں تھوڑے دیر فون پر بات کرتے ہیں جس کے بعد میں وہ فون کٹ کر دیتی ہے سینڈرہ یہاں پر اپنے گھر کو صاف کر رہی تھی اور برین اپل کے مدر اور ہورٹ کے میسنگ ہونے کی باتیں کر رہا تھا برینڈ بار بار یہ باتیں کر رہا تھا تو سینڈرہ اس پر بہت زیادہ گصہ ہو جاتی ہے برینڈ اٹھ کر پھر اندر کمرے میں چلا جاتا ہے اور سینڈرہ بھار کچھرا فیکنے جاتی ہے بھار اسے کسی کے ہونے کا احساس ہوتا ہے تو وہ برینڈ سمجھ کر اسے پکارتی ہے وہ اسے دیکھنے جاتی ہے لیکن وہاں پر ایک جانور تھا جس سے کہ وہ ڈر کے مارے پھر سے گھر کے اندر چلی آتی ہے گھر کے اندر آنے پر وہ برینڈ کو بکارنے لگتی ہے لیکن اب بھی اسے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ ایک روم کے اندر برینڈ خون سے لطپت طلب رہا تھا اور اچانک کوئی پیچھے سے آ کر سینڈرہ کو بھی پکڑ لیتا ہے سین یہ پر کٹ ہوتا ہے اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جان کو اپنا اسکار دیکھتے ہوئے اسی دن کے فلیش بیک پھر سے یاد آنے لگتے ہیں جہاں پر کلر سوزین کے گھاو پر الکول لگا رہا تھا جس کی وجہ سے سوزین درد کے مارے بہت جور جور سے چلہ رہی تھی اب پھر وہ جون کے پاس آ کر اس کے پیٹ پر سٹیپلر لگا دیتا ہے جون پھر سے چلانے لگتے ہیں اور پھر وہ کلر بیشپ سوزین کے پاس آ کر اس سے کہتا ہے کہ اگر تم جون کو مارنے کو کہو گی تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا سوزین ایسا نہیں کرتی اور تب کلر ایک سرجیکل نائف سوزین کے موں میں گھسا دیتا ہے اور وہ اس کے موں کے اندر کا ماس اور اس کے زیوان کاٹنے لگتا ہے جون بیشپ کو رکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ نہیں رکتا اور سوزین کی جیپ کا ٹکڑا بیشپ کے ہاتھ پر آ جاتا ہے اور اس کے موں سے اب کھونی کھون ٹپا کر آتا کہانی فیڈ سے پریزن ٹائم میں آتی ہے جہاں پر اولمپیا سینٹرہ کے گھر آئی ہوئی تھی وہ دور پر نو کرتی ہے لیکن اندر سے کوئی نکل کر نہیں آتا وہ اندر جاتی ہے پر اندر سارا سامان بکھرا پڑا ہاتا وہ سینٹرہ کو آواج لگاتی ہے جس کے بعد میں وہ اوپر روم کے طرف جاتی ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ اوپر بیٹ پر سینٹرہ سوئی ہوئی ہے وہ چادر ہٹاتی ہے تو وہاں پر ہووٹ کی زکمی لاش پڑھی ہوئی تھی وہ یہ بھی دیکھتی ہے کہ ہووٹ کے پرائیوٹ پارٹ کو کسی نے بوری طرح سے کاٹ دیا ہے اور یہ دیکھ کر اولمپیا بہت زیادہ ڈر گئی تھی اب پھر پولیس اسٹیشن میں اولمپیا کو لائے جاتا ہے اس کی پوشتاج کرنے کے لئے جہاں پر پول بھی آیا جاتا ہے اولمپیا کو کچھ اور دیر پولیس اسٹیشن میں رکھا جاتا ہے اور پول اور جون کو گھر پر بھیج دیا جاتا ہے رات کو اب اولمپیا اور جون ایک دوسرے سے مردر کے بارے میں باتیں کرتے ہیں جون اولمپیا کو بھروسہ دلاتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ میں کچھ برا نہیں ہونے دے گی جون نہیں چاہتی تھی کہ جو کچھ بھی ٹینیج کی عمر میں اس کے ساتھ میں ہوا ہے وہ اولمپیا کے ساتھ میں بھی ہو اب رات کو سوتے ٹائم جون کو کسی کی آواز آتی ہے تو وہ نیند سے اٹھ کر وہاں پر دیکھنے جاتی ہے دیکھتے دیکھتے وہ آؤٹ ہاؤس تک بہت جاتی ہے لیکن وہاں پر بس ایک ہیرن ہی تھا تب ہی اسے دیکھتا ہے کہ اوپر سے اس کے کپڑے پر کچھ گر رہا ہے وہ اوپر دیکھتی ہے تو وہاں پر برین کی کٹی ہوئی لاش تھی اور اسی کا کھون جون کے کپڑوں پر گر رہا تھا یہ دیکھے کر جون اتنی زیادہ در جاتی ہے کہ اس کے ساتھ ہوئے ٹارچر کی فلیچ بیک اس سے پھر سے آنے لگتے ہیں جہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوزین کی جیپ کٹنے کے بعد میں وہ درد کے مارے ہوش میں نہیں تھی اور کلر بیشوپ جون کو یہ کہہ رہا تھا کہ اسے مارنے کو بولو نہیں تو تمہاری بھی حالت یہی ہوگی وہ جون کی بھی جیپ کٹنے والا تھا اور تب ہی جون ڈر سے سوزین کو مارنے کو کہتی ہے اور روتے ہوئے کلر پھر سوزین کے پاس جا کر اس کا گلہ مروڑ کر سوزین کو مار ڈالتا ہے جون اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بیسٹ فرینڈ سوزین کی بہین موت دیکھ کر بہت زیادہ رونے لگتی ہے اب یہ کہانی پھر سے پریزن ٹائم میں آ جاتی ہے اور صبح پولیس برینڈ کے لاش کو اپنے ساتھ لے جا رہی تھی اور یہ سب دیکھ کر اولمپیا کو الٹیا ہو جاتی ہے ادھر پولیس اسٹیشن میں پولیس برینڈ کے مدر کے بارے میں جون سے پچھتاچ کر رہی تھی اب پچھتاچ کے بعد میں جون اسی بیشوپ کے گھر پر آ جاتی ہے تو اسے دور کھلا ہوا ملتا ہے اسے کسی کے چلانے کی آواز سے آتی ہے تو چاکو لے کر وہ دیکھنے چلی جاتی ہے وہاں پر کچھ لوگ آئے ہوئے تھے جو کہ بیشوپ کے سامان کو دیکھنے آئے ہوئے تھے کلر بیشوپ جن سامانوں اور ہتیاروں سے لوگوں کو مارتا تھا اور ٹرچر کرتا تھا لوگ وہ سب دیکھنے کے لئے آئے ہوئے تھے جیسے کہ بیشوپ کوئی مدر نہیں بلکہ ایک ہیرو ہو اور اس بات سے جون کافی زیادہ گصہ ہو جاتی ہے جس سے کہ جون کا بھائی جیف اسے اپنے گھر پر لے آتا ہے اب رات کو جون جب کھانا بنا رہی تھی تو گلتی سے اس کا ہاتھ کر جاتا ہے اور اپنے کھون کو دیکھ کر اب جون کو پھر سے فلیچ بیک آ جاتی ہے لیکن وہ کسی طرح سے خود کو سمال لیتی ہے رات ہونے پر جون کو بیشوپ کی چیزوں کے میزم کی طرف جاتی ہے اور گھر کے اندر گھس کے وہ ایک روم کی طرف جاتی ہے اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اولمپیا کو بیشوپ ٹرچر کر رہا تھا لیکن یہ بس اس کا ایک برا سپنا تھا پھر اچانک ایک فون آتا ہے جس سے کہ جون کی نیند کھل جاتی ہے اور یہ کسی آفیسر کا کال تھا اسے ایسا لگتا ہے جیسے کہ وہ جیف کو کال ہو لیکن وہ ایک بار گھر پر جیف کو ہی آواز لگاتی ہے لیکن وہ یہ دیکھتی ہے کہ باتروم کے اندر کسی نے جیف کا گلہ کٹ کر اسے مار ڈالا ہے اب جون کو پھر سے کسی کی آواز سے آتی ہے اور وہ چاکو لے کر دیکھنے کے لئے جاتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ اولمپیا اپنے روم میں نہیں ہے جب وہ باہر جا کر دیکھتی ہے تو باہر گارڈ کو بھی کسی نے مار ڈالا تھا اسے راستے میں کچھ دور پر کوئی دکھائی دیتا ہے اور وہ آدمی بھاگتا ہوا آتا ہے تو جون اس کے پیچھے بھاگتی ہے لیکن پولیس آ کر جون کو ہی پکڑ لیتی ہے کیونکہ وہ کھون سے سنی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ میں چاکو بھی تھا اس کے ہاتھ میں چاکو کو دیکھ پولیس جون کو چاکو رکھنے کو کہتی ہے لیکن جون پولیس کو بار بارے کہتی ہے کہ قاتل وہ نہیں ہے بلکہ وہ ہے جو کی بھاگ رہا تھا انہیں اسے چھوڑ کر اس قاتل کو پکڑنا چاہیے لیکن پولیس جون کی باتیں نہیں سن رہی تھی وہ جون کو کھونی مان کر اسے ارسٹ کر لیتے ہیں اور پولیس اسٹیشن میں جون بار بار اولمپیا کو ڈھونڈنے کو کہتی ہے اس کے مطابق اولمپیا اور سینڈرہ کو کلر ٹورچر کر رہا ہوگا لیکن کوئی بھی اس کی باتیں نہیں سنتا ہے جون کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اور تب ہی وہاں پر پول آتا ہے اور اسے بھی یہی لگتا ہے کہ اولمپیا کو جون نہیں گائب کیا ہے جون اسے سمجھاتی ہے کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے اور تب پول اس کی باتوں پر بلیو کر لیتا ہے اور وہ جون کو اس ٹالے کی چابی چپکے سے دے دیتا ہے جس کے بعد میں وہ وہاں سے چلا جاتا ہے پھر جون وہی پر بیٹھے ایک آفیسر سے کمبل مانگتی ہے جو کی اسی پر نظر رکھے ہوئے تھا آفیسر جون کو کمبل دینے آتا ہے تو وہ آفیسر کو بھیوش کر کے اس کی گن لے کے پولیس اسٹیشن سے بھاگ کر بیشپ کے گھر پر آ جاتی ہے بیشپ کے گھر آنے کے بعد میں وہ کھلکی کو توڑ کر وہاں پر اندر گستی ہے اور اندر وہی سرجری روم میں جاتی ہے جہاں پر اسے کچھ سال پہلے ٹورچر کیا گیا تھا وہاں پر اس میزیم کے اونر کی لاش پڑی ہوئی تھی جسے کسی نے بری طرح سے مار دیا تھا اور یہ سب دیکھ کر جون کو پھر سے فلیچ بیک آ جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جب سوزن مر چکی تھی تو جون خود کو بچانے کے لیے دھیرے دھیرے اپنے ہاتھ کی رسی کو ایک بلیٹ سے کٹ لیا تھا اور بیشپ کا دھیان اس پر نہیں تھا جون پھر خود کو آزد کرنے کے بعد میں چپکے سے ایک کانچ کی بوٹل کو اپنے ہاتھ میں لیتی ہے اور بیشپ کے سر پر مار دیتی ہے وہ ایک کانچ کے تکڑے کو بیشپ کو مارنے والی تھی لیکن بیشپ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور وہ جون کا گلہ دبانے لگتا ہے جون پھر اسی ویکیوم کلینر کو بیشپ کے پیٹ میں گھساتی ہے اور بیشپ کے پیٹ کا سارا ماس کل کر ایک بوٹل میں چلا جاتا ہے بیشپ درد کے مار چلاتا ہے اور تب ہی بیشپ وہی پر مار جاتا ہے اور اسی طرح جون وہاں سے بچ کر بھاگ نکلتی ہے اب پریزنٹ ٹائم میں وہ پورے گھر میں بیشپ کو ڈھونڈ رہی تھی اور اسے ایک آرمی دکھائی دیتا ہے وہ اس کا پیشا کر کے جنگل کی طرف جاتی ہے اور بھاگتے بھاگتے جون ایک گھر کی طرف آ جاتی ہے تو وہاں پر اسے ایک بیسمنٹ کے اندر جانے کا ڈور دکھائی دیتا ہے جس سے کہ وہ نیچے جاتی ہے تو وہاں پر اسے اولمپیا پول اور سینٹرہ ملتے ہیں جون اولمپیا کو کھولنے ہی والی تھی تو تبھی پول پیچھے سے اٹھ کر جون کو الیکٹرک شوک دیکھ کر اسے بھیوش کر دیتا ہے اب پول نے جون کو بھی باندھ دیا تھا اب پھر خوش میں آنے کے بعد میں جون پول سے پوچھتی ہے کہ اس نے یہ سب کیوں کیا پول بیشپ کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتا تھا اور اسے بیشپ کی تھیوری بہت زیادہ پسند تھی کہ خود کو بچانے کے لئے کوئی اپنے کو کیسے مار دیتا ہے پول بھی یہی سب دیکھنا چاہتا تھا اور بیشپ کی طرح اسے بھی بہت مچا آتا تھا لوگوں کو ٹورچر کرنے میں پول کہتا ہے کہ سینٹرہ نے بھی خود کو بچانے کے لئے برین کو مار دیا تھا پر سینٹرہ کی حالت بھی بہت زیادہ خراب تھی پول نے اس کی بوڈی کو ہر طرف سے جھکمی کر دیا تھا اور پھر وہ جون کے پاس آکے ایک کانچ کی بوٹل توڑ کر پھر سے اس کے فیس پر کٹ لگا دیتا ہے جس طرح سے بیشپ نے اس کے چیرے پر کٹ لگایا تھا وہ پھر اولمپیہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اسے سینٹرہ کو مارنے کے لئے بولے نہیں تو وہ اسے ہی مار دے گا اولمپیہ ایسا نہیں بولتی اور تب پول ایک بلیٹ سے اولمپیہ کے پیر پر کٹ لگاتا ہے جون بھی یہ ساری چیزیں دیکھ رہی تھی لیکن ہاتھ بندی ہونے کے قرن وہ کچھ بنے ہی کر پاتی اولمپیہ کے پیروں پر پول کٹ پر کٹ لگا رہا تھا اور پھر وہ سینٹرہ کے پاس آ کر بولتا ہے کہ وہ اولمپیہ کو مارنے کے لئے بولے لیکن سینٹرہ اسے ایسا نہیں بولتی اور پھر وہ اسی بلیٹ کو سینٹرہ کے سر پر کٹ مارنے لگتا ہے سینٹرہ بھی اب درد کے مارے چھلاتی ہے اور پھر وہ اس کے بالوں کو اکھڑنے لگتا ہے پول پھر اب اولمپیہ کے پاس آ کر پھر سینٹرہ کو مارنے کے لئے کہتا ہے لیکن جون اور سینٹرہ اسے ایسا بولنے کے لئے منع کر رہی تھی کیونکہ پول یہی چاہتا تھا کہ اپنے ہی کسی اپنے کو مارے خود کو بچانے کے لئے اولمپیہ نہیں بولتی ہے تو پول اولمپیہ کے سر پر ایک کٹ مارتا ہے جس سے کہ وہ درد سہن نہیں کر پاتی اور وہ سینٹرہ کو مارنے کے لئے کہہ دیتی ہے یہ سب سن کر سینٹرہ بہت جادر ہوتی ہے کہ اس کی فرنڈ اولمپیہ نے اسے مارنے کے لئے بول دیا اب پھر پول ایک سوپر گلو کو سینٹرہ کے موں میں ڈالتا ہے اور اس کے موں پر ایک کپڑے کو چپکا دیتا ہے جس سے کہ اسے اب سانس نہیں مل پا رہی تھی اور اوکسجین کی کمی کی وجہ سے سینٹرہ وہیں پر ماری جاتی ہے پول پھر جون کے پاس آ کر اسے الیکٹرک شوک دیتا ہے اور وہ ایسا جون کے ساتھ میں باربر کرتا ہے جون اپنی پتیجی اولمپیہ کو بچانے کے لئے خود یہ درد سینٹ کر رہی تھی پول پھر اولمپیہ کے پاس آ کر اپنی آنٹ جون کو مارنے کے لئے بولتا ہے لیکن اولمپیہ ایسا نہیں بولتی اولمپیہ کی بیلی پر لگی ہوئی رنگ کو ایک چاکو سے اکھار دیتا ہے جس سے کہ اولمپیہ کو بہت جاتا درد ہوتا ہے اب پھر جب پول کی نجر جب دوسری طرف تھی تو جون ایک کانچ کا ٹکڑا اٹھا کر اپنے ہاتھ کی ایک انگلی کٹ کر اسے الگ کر دیتی ہے جس سے کہ اس کا ہاتھ ہتکڑی سے آسانی سے نکل جاتا ہے پول اب اولمپیہ کے موں میں ایک چاکو ڈالنے والا تھا اور اس کے دات اکھارنے والا تھا کہ تب ہی جون پول کو گلی مار دیتی ہے اور پھر جون اولمپیہ کو آجات کر رہی تھی کہ تب ہی پول اس کے پیر پر کٹ مار دیتا ہے پول پھر اب جون کی اوپر چڑھ کے اسے چاکو مارنے والا تھا کہ تب ہی اولمپیہ پیچھے سے آ کر ایک چین سو سے اس کے سر کے تکڑک کر دیتی ہے پول درد کے مارے چلاتا ہوا وہیں پر مارا جاتا ہے اور جون اور اولمپیہ یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہے اب سین یہی پر کٹ ہوتا ہے اور مووی کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جون اور اولمپیہ ہسپیٹل میں آپس میں باتیں کر رہے تھے تب ہی اولمپیہ کے گلے کو کسی نے پیچھے سے پکڑ لیا تھا اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بس اولمپیہ کا ایک برا سپنا تھا جس طرح سے اولمپیہ کی آنٹ جون کو پوری زندگی بر اپنے ٹورچر کی یادیت آسا رہ دی ہے اسی طرح اب اولمپیہ کو اس آنٹ سے کے بارے میں زندگی بر یاد رہے گا آئے ہوپ دوستو ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے ہوگا ویڈیو اگر آپ پسند آئے ہو تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کرنا اور ہاں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لی جگہ اور ہم ملیں گے اگلے ویڈیو میں